اسلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل نوید جمال ویور چائنہ گرومنٹ کی طرف سے پاکستانی سٹوڈنٹ کے لیے فولی فنڈیٹ سکالرشپ سی ایسی سکالرشپ انناؤنس کر دی گئی ہے یہ میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ماسٹر اور پی ای ٹی پروگرام کے لیے ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم چائنہ سکالرشپ پر اپلائی کرنے کے پروسیجر دیکھیں گے آن لینڈ کیسے اپلائی کرنا اور اس کی لینک میں دسکرپ میں دے دوں گا دیھیں پہلے اس کا нос دیکھ لیتے ہیں یہ اس قالرشپ جو ہے گرومنٹ کی طرف سے ہوتی ہے فولی چینہ گ pearومنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے لیے یہ کہہا چانیز گرومنٹ ماسٹر ریکیرمنٹ جو ہے وہ ماسٹر اور پی تی سکر کرنے کے لیے یہ اور اس کی جو ایج ماسٹر کے لیے جو اپلائی کر سکتے وہ buck 30 years ایج ہے اور ایج لیمٹ جو بی ایڈی کے لیے وہ فارٹی یئر ایج ہے چینیز گرومنٹ کی طرف سے جو پر منت مستر سٹوڈنٹ کو تھری تھاؤزنڈ دی جاتے ہیں چینیز اور ڈاکٹر جو بی ایڈی کر رہے ہیں ان کو سارٹی فائف انڈر دیکھیں میڈیکل بھی انشورنس ہوتی ہے اس کے اپلائی کرنے کا فرسٹ نومبر سے یہ آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں لاز ڈیٹ جو ہے اس کی ففتین فیبری تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں چینیز گرومنٹ کی طرف سے اس کا جو آن لائن لینک ہے یہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جو آن لائن اپلائی کرنے اب دیکھیں اس کے اہم فارم اس کی رکیرمنٹ کیا ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کا اس کے لیے دیکھیں جو پروپوزل ہے آپ نے پروپوزل بنا لیا ہے انہیں اپنا جو مطلب آپ نے جو سپیٹی کرنی ہے وہ پروپوزل یہ پروپوزل کا جو مطلب جو ایکسیمپل ہے وہ نیچے میں دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا پھر دو لیٹر بنانے رکمنٹیشن لیٹر کسی اپنے پروفیسر یونیورسٹی یا کالیج کے پروفیسر سے بنوا لینے اگر کسی نے چینیز لینگویج نہیں آتی تو آپ اگر آپ کی انگلیش لینگویج آئیٹس نہیں کیا ہوا تو وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے بلڈ ٹیسٹ رپورٹ کروا لینی ہے آپ کو اس کی تصویر اپلوڈ کرنی ہوں گے بلڈ پاسپورٹ کی تصویر لگانی ہوگی اب دیکھیں اگر آپ کے بارے آپ نے آئیٹس نہیں کیا ہوا تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کیا کریں انگلیش لینگویج کیونکہ آپ نے جو کورس ہے وہ آپ نے انگلیش میں کیا ہوتا ہے تو آپ انگلیش سارٹیفکیٹ کے اپنے ڈپارمنٹ سے کسی سے بنوا سکتے ہیں وہ بھی اس کے لیے اگر آپ نے انگلیش سارٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے کسی اپنے کالیج پرنسپل سے یا اپنی یونیورسٹری ریجسٹار سے اپلیکی کے کہتے ہیں سارٹیفکیٹ بنا لینے اس میں وہ بھی آپ کا اپلائی سکتے ہیں اس کے لیے باقی وہ آپ کو ویزا اس کے لیے یہ دیکھیں آپ نے کوئی آئیٹس اگر آپ کے پاس آئٹس ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پاس آپ اپنے کسی مطلب سارکٹکٹ سپروائزر یا ڈپارمنٹ سے بھی بنوا سکتے ہیں اب دیکھیں اس کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنا ہے دیکھیں یہ میں لنک دے دوں گا جو آن لائن اپلائی کرنا ہے اس میں آپ نے سائن ان میں چلے جانا ہے اگر آپ نیو یوزر ہیں تو کریئٹ اکاؤنٹ میں چلے جانا ہے اس میں آپ نے یوزر نیم ادھر ای میل ادھر آپ نے پاس وارڈ دے دینا ہے دیکھتے ہیں دیکھیں اپنے اکاؤنٹ بنا لینا ہے سین اپ کر لینا اپنی ای میل دے دینا ہے پاس وارڈ دینا ہے اپنا نیم لکھ کے یہ سامیٹ کروانے دیکھیں یہ ہے جب لاغ ان کر دیں گے تو ہمارے پاس اس کا انسٹرکشن آ جائیں گی کہ کیرفلی انسٹرکشن پر اپلائنگ کلیکنگ آن لائن اپلائی کیشنز تو اس کے لیے آپ نے دیکھ لینا ہے پہلے سٹیپ ون پر آپ کو پرسنل ڈیٹیل دینی ہے سیلیکٹ ٹو پہ کس کے لیے جو کیٹ اگری ہے اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جس کے لیے وہ بتانے آپ نے اور جو کیٹ اگری ہے ای بی سی وہ جو بھی ہوں آپ اس کے لیے سیلیکٹ کر سکتے ہیں باقی اگر کسی سے اپلائی کر رہے ہیں پھر ہمارے پاس اگر پریویس سکالرشپ پروگرام وہ دیکھنے وہ اس پہ چل جائیں گے جو ہمارے پاس لینک ہے انفرمیشن انپوٹ انفرمیشن جو آپ نے کس کیٹ اگری میں اپلائی کرنا ہے پھر لیٹر آپ نے اٹیج کر دینا ہے یہ لیٹر جو ہے نا وہ آپ نے اس کے انڈ میں جب ہم اپلائی کر رہے تھے تو اس کے انڈ میں جو ہمارے پاس دیکھیں پلین پروپوزل سیمپل بھی پڑھا ہوا ہے لیٹر آف ریکومنڈیشن ادھر سے پرنٹ کر لینا ہے ادھر سے آپ نے نام لکھ لینا ہے جو آپ نے اپنے جو جس کالج میں پڑھے ہیں یونیورسٹی سے آپ نے کیا کر لینا ہے ماسٹر اپلیکیشن وہ آپ نے ان سے انگلیش سارٹیفکیٹ بنوا لینا ہے یہ سارے سیمپل پر اس میں دیئے ہوئے ہیں پھر آن لائن اپلائی کر دینا ہے آن لائن اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو ایسے آ جائے گا آپ نے ایڈٹ کر لینا ہے پہلے پرسنل جو آپ کی دیٹیل ہے پھر اپلیکیشن انفرمیشن ٹائپ 1 ٹائپ 2 وہ اس میں آپ نے سیلیکٹر پہلے آپ نے اپنی جو اپنی پرسنل ڈیٹیل ہے وہ ایڈٹ کر دینا ہے اس میں ساری پوٹ کر دینا ہے پھر آپ نے ویریفائی اینڈ سیف کر لینا ہے کوئی اگر آپ کے پاس ایڈوکیشنل ہے انپلائیمنٹ وہ ہے باقی آپ نے یہ سیمپل سا فارم میں آپ نے اس کو فیل کر کے دے دینا ہے پھر آپ کو وہ ای میل بھی آ جائے گی ویریفکیشن کی فنیش کر دینا ہے پھر اس کے بعد اپلیکیشن سامیٹ ہو جائے گی لیسٹ جو ہوگی وہ آپ کو ای میل بھی کرتے رہیں گے ای میل ان کی طرف سے چینیز گورومنٹ کی طرف سے آ جائے گی جو اگر آپ سیلیکٹ ہیں یا انٹرویو کے لیے دیکھیں سیمپل سیمپل میتھڈ ہے اپلائی کرنے کا چینیز اور یہ فلی فنڈڈ اس کالرشپ کی جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دی ہے جو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے اس میں ساری میں نے لنکس دونوں دی ہوئی ہیں اگر آپ کا اپلائی نہ ہو رہا تو آپ مجھ سے بھی کنٹریکٹ کر سکتے ہیں میں اس کی بھی ڈسکرپشن میں اپنا موبائل نمبر بھی دے دوں گا اگر آپ سے اپلائی نہ ہو رہا کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ